لیکن جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کو خوشی سے قبول کریں تنگی کے ساتھ قبول نہ کریں وہ یسلیم و تسلیم و پوری طرح مان لیں جب تک یہ بات نہیں ہوگی یہ مومن نہیں ہو سکتا ایمانی میں آئے گا جب تک آپ کو فیصلہ کن سخصیت تسلیم نہیں کر لیں گے آپ کے فیصلے کو فیصلہ کن نہیں سمجھ لیں گے آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں سمجھ لیں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان نہیں ہو سکتا ایمان جب ہی مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سو فیصد برحق سمجھے جائے اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا اگر تمہارا نضاف ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو اس مسئلے کو اس بات کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف جب اختلاف ہو جائے تو اب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ ان کے طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ دیکھو کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم اس کے رسول کے کا حکم اللہ اور رسول کا حکم تو ایک ہی ہوتا ہے تو اللہ کا حکم مل جائے یا رسول کا حکم مل جائے اس کو اختیار کرلے جگڑا ختم جائے سارے جگڑے کی بنیاد تو یہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے رائے سے لانا چاہتا ہے جب اپنے رائے کو فنا کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول ہی کے فیصلے کو فیصلہ اور اسی کے حکم کو حکم سمجھ لیا جائے تو پھر کوئی بھی جگڑا باقی نہیں لیتا ایک اور جگہ فرمایا سورہ النساہی میں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی چنانچہ جو شخص رسول کی معصیت کرے گا نافرمانی کرے گا اللہ کا نافرمانی ہوگا جہنمی ہوگا ایک اور جگہ قرآن کریم سورہ شورہ میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تو حدارت اور رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی کیا مطلب آپ جو بات کہیں گے وہ سیدھا راستہ ہو آپ جو رہنمائی فرمائیں گے وہ ٹھیک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس دریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس بات سے دریں کہ ان کو کوئی عذاب کوئی فتنہ آ پکڑے گا یا ان کے اوپر عذابِ عظیم دردناک عذاب آ جائے گا آخرت میں تو آئے گئے دنیا میں بھی بادوخات آ جاتا ہے تو جو ست رسول کے حکم کے مخالفت کریں گے وہ اس بات سے دریں کہ اللہ کا کوئی عذاب یا فتنہ ان کو آ کر پکڑ لیں یہ آیاتِ قرآنیت چند ہیں بہت آیاتِ قرآنیت اس مضمون کی جن کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت کے معنی میں پھر بیان کر رہا ہوں وئی آپ کا قول اور فیل خجت ہے اسی سے آقا میں شریعت ثابت ہوں گے قرآن اور جس طرح قرآن سے ثابت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خود قرآن کی ان آیات میں اور بہت ساری دوسری آیات نے خجت اور بنیاد قرآن دے گیا ہے تو رسول کا حکم وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی اقتلاف نہیں ہے جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول کا حکم ہے جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے یہی سے ایک بات اور سمجھ لیجئے وہ بھی اس زمانے کا بڑا فتنہ ہے وہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے ہمارے ملک میں اور اس وقت بہت سارے اسلامی ملکوں میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں غیر مسلم ملکوں میں بھی ایک فرقہ پایا جاتا ہے یہ چھپا ہوا فرقہ ہے دشمن اسلام ہے اپنا قفر چھپاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور وہ مسلمان نہیں اسلام کے دشمن ہیں کافر ہیں وہ ہیں منکرین حدیث حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے نظروں میں باوقعت کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم اہلِ قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ارشاد کی ضرورت ہے نا کسی سیل کی بس جو کچھ قرآن میں موجود ہے بس وہی کافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا حدیث کی ضرورت ہے نا سنت کی نا ارشادات کی اور وہ حجت بھی نہیں شریعت کا کوئی مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فیلسس حابید نہیں ہو سکتا بس جو حکم قرآن میں آ گیا بس وہی ٹھیک ہے اور جو قرآن میں نہیں آیا حدیث میں آیا وہ قابل اعتبار نہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کافی ہے جب اللہ کی کتاب کافی ہے پھر رسول کے حدیثوں کے کیا ضرورت ہے اور اس کو بڑی ملمہ سازی کے ساتھ اپنی اس بات کو وہ کرتے ہیں اور علماء پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ مولویوں نے ملاؤں نے گھڑ گھڑ کے یہ حدیث ہے اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیں اور حدیث کو حجت قرار دے دیا حالانکہ یہ قرآن کے خلاف سادش کی یہ علماء نے ملاؤں نے کہ حدیث کو لازمی قرار دے دیا حالانکہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو قرآن کا صفحہ چنانچہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں اور جو لوگ حدیث کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں قرآن کا درجہ کھٹاتے ہیں اور انہوں نے قرآن کے اخلاف سادش کی یہ طبقہ ہمارے ملک میں بھی موجود ہے بہت لوگ موجود ہیں نو تعلیمی آفتہ طبقے میں بلکہ بہت سارے اونچے عہدوں پر اس فرقے میں اپنے آدمیوں اور اپنے لٹریٹر کو بہت پھیلایا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ بڑے اونچے اونچے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں پاکستان میں بھی اسے سے تقریباً تیس سال سے چالیس سال سے اونچے اونچے عہدوں پر ایسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور احتمام کر کے کوشش کر کے وہاں ایسے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے آپ دو حکمرانوں کی طرف سے بہت سی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف یہاں کارروائیاں ہوتی ہیں کبھی دینی مدارش کے خلاف کبھی دینی صوتوں کے خلاف دینی شکتیات کے خلاف ان میں بسا عوقات ان لوگوں کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے قادیانی کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے ان کی بھی کوششوں کا دخل ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کی بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی بہت علماء سے بغض و انعاد رکھنا والے لوگ لیکن ان کے اس دعوے کے قلی خود انہی قرآن کریم کے آیات سے کھل جاتی ہیں جو آیات قرآنی ہیں آپ نے آج سنی اور پچھلے حقصے کو سنی یہ قرآنی آیات کیا کہہ رہی ہیں ان کے خلاف کہہ رہی ہیں نہیں کہہ رہی ہیں منکرین حدیث کے خلاف ترہا سب ان کے خلاف کہہ رہی ہیں منکرین حدیث کا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ارشادات یا فیل حجت نہیں صرف کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے جو بھی حکم صریعت کا ثابت ہوگا قرآن سے ثابت ہوگا حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا فیل سے یا سنت سے کہ حکم ثابت نہیں ہو سکتا اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو جس چیز سے روک دیں اس سے روک جاؤ